بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم آزرین کرام ایک صاحبہ ہے افسانہ شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس سے میرے شوہر مجھ سے محبت کرنے لگ جائے میرے شوہر میری بات نہیں سنتے اور نہ ہی مجھ سے صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ اس چیز کا احتمام کریں کہ پنج وقت تا نماز پڑھنے کا پورے طریقے سے احتمام کرنے کی کوشش کریں اور ہر روز دور کا صلاة الحاجت پڑھ کر کے اپنے صدق دل سے اصلاح احوال کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایک وظیفہ میں بتلا دیتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ انفال پارہ نمبر دس تیسے رکو کے آخیر میں ہے چوتھے رکو سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر ترے سٹھ سکٹی تھری یہ آیت ہے یہ ایک آیت ہے اس آیت کو آپ ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ کر کے گیارہ مرتبہ اس کا ورد کر کے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد چودہ سو مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کی تسبیح ہر روز عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھنے کا احتمام کریں چودہ سو مرتبہ یا ودودو کی تسبیح پڑھنے میں پانچ منٹ حد سے حد لگیں گے یا دس منٹ لگیں گے یہ عمل آپ کر لیں بہت مختصر سا عمل ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے شوہر آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ان کے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھ جائے گی تو یہ عمل کر لیں بہت مختصر سا عمل ہے قرآن کریم کی آیت سے عمل ہے علیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم سے یہ عمل ہے تو یہ آپ عمل کر لیں گی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی فقط واللہ خوالم